سلام علیکم وآہم وآہم مادے اور حرکت کی استلاحات کے تحت کی جا سکتی ہے یہ دنیا مادی ذروں کا ایک مجموعہ ایک میکنیزم ہے جو ایک دوسرے پر قوانین حرکت کے تحت عامل اور عرد عامل میں مشروع ہیں لیکن برکلے نے مادے کا انکار کیا وہ اس مجرد مادے کا منکر ہے جو خود بے اصل ہے جہاں تک ہمارا تعلق ہے یا جو کچھ ہم سمجھتے ہیں اپنے احساسات سے، خیالات سے، تصورات سے یا جو ہماری پرسیپشن ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کسی بے حص اور بے حرکت مادے کا وجود کہاں سے نکل آتا ہے آخر اہل سائنس کے پاس ایسی کونسی دلیل ہے ثبوت ہے یا ایویڈنس ہے جس کی بنیاد پر جس کی بنا پر ہم یہ یقین بھی کر لیں یا فرض بھی کر لیں یا کیوں یہ رہن بھی کر لیں کہ یہ دنیا کسی بے حص اور بے حرکت مادے کی ہی مہتاج ہے لیکن یہ ایک مادیت پرستوں کے تاثب کی نہایت افسوسناک مثال ہے کہ ہر قسم کی دلیل کے خلاف بھی کہ ایک ایسی نامعلوم الحقیقت شے کو مانتے ہیں جس کو ماننا خود انہیں سائنس کے اصل تدبور سے نحروم کر دیتا ہے اور ان کے ذہن کو اصل معاملات عالم سے دور پھینک دیتا ہے لیکن پھر بھی اہل سائنس تھیوری آف میٹر کے تحفظ اور اسے پروٹیک کرنے کے لیے جو انتہائی سے انتہائی کوشش کر لیں یہاں تک کہ دلیل اور استعلال بھی ان کا ساتھ چھوڑ دے پھر بھی اس کمزور نظری اور ضعیف انکان کو کامیاب اور معنی خیض بنانے کے لیے اپنے تخیل اور تصور کو عقل کے دائرے اور بندش سے کتنا ہی باہر پیونا لے جائیں اس ساری محنت کا نتیجہ صرف یہ نکلے گا کہ اگر لفظ مادے کو بول کر ہم کوئی معنی سمجھ سکتے ہیں تو وہ صرف اسی قدر ہیں کہ یہ نحض ایک لفظ یا نام ہی ہے اور اس دنیا کو اس نام سے زبردستی موصوم کیا جاتا ہے جو کہ بالکل ناممکن ہے کہ یہ متحرک دنیا کسی غیر متحرک مادے کے ساتھ اٹیچ ہو یا قائم ہو کیونکہ اس میں بیان تزار ہے واضح ڈیفرنس ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اہل سائنس اپنی تمام طرف فکر میں بالکل غلط ہیں کیا انسان کی انسانیت کا راس پلیجر خوشگواری اور لذت میں پہشی رہا ہے جبکہ اس کے خلاف ہم علم بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم نیک سیرت اور اچھا کردار بھی اپنانا چاہتے ہیں کیا انسان کی زندگی کا مقصد حیات صرف پلیجر اور لذت حاصل کرنا ہے ہرگز نہیں یہ تغیر اور زوال پذیر دنیا کے پیچھے حقیقت مطلقہ absolute truth کوئی مادہ یا ایٹم مقفی نہیں ہے مادیت کے مکتب ہے فکر کی تردیح اور انکار اور اس کے خلاف میں انشاءاللہ خالص فلسفے کی بنیاد پر تنقید کرتا رہوں گا السلام علیکم و مبزاری ملوڑا